خیر رحمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پر مائی جی کھوم تو کیسے آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جناب آج ہم کیچن کی دنیا میں نہیں ہیں آج ہم کرسمس سٹی کے اندر ہیں آئی تھی میں بچوں کے پی ٹی ایم پہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں زلد اے ہے پی ٹی ایم ہے نوٹ مائی کیٹس مائی نیپیو اینڈ نیز تو ان کا جو زلد تھا تو میں ان کے ساتھ ان کے سکول آئی تو وہاں پہ یہاں پہ مجھے یہ کرسمس سٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تو سوچا کیوں نہ آپ کو بھی اس کی سیر کروائی جائے تو کرسمس سٹی کی سیر کرتے کرتے ہم کرسمس کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں تو جو کرسمس ہے یہ جو ہے کرسٹین کمیونٹی ان کے لیے بہت ہی اہم دن ہے یہ ان کا ایک بہت ہی اہمیت والا تہوار ہے اس کو ہم ان کی عید بھی بولتے ہیں کہ یہ ان کی عید ہے اسے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مناتے ہیں دنیا بر میں دیکھر تہواروں کی طرح یہ ہر سال برے خوشی اور جوشو خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور یہ ہر سال سردیوں کے موسم میں پچیس دسمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور پچیس دسمبر کو تمام گھروں اور گرجہ گھروں کو رنگ برنگی روشنیوں اور موبتیوں کے ساتھ پھولوں کے ساتھ اور دیکھر ارائشی چیزوں سے سجایا جاتا ہے ہر کوئی کٹھا ہوتا ہے چاہے وہ امیر ہو یا گریب ہو تو جو یہ سارے جو سرگرمی ہوتی ہے یہ جو ایونٹ والے دن سیلیبریشن ہوتی ہے یہ سب لوگ مل کر کرتے ہیں اس ٹائم میں کوئی امیر اور گریب کا امتیاز نہیں ہوتا تو اور بھی بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں جن سے یہ لوگ مل کے لطف اندوز ہوتے ہیں لوگ اس دن کرسمس ٹی بناتے ہیں اپنے گھروں میں تو اس کو جو یہ کرسمس ٹی ہوتا ہے ٹری سوری جو کرسمس ٹری ہوتا ہے اسے روشنی روشنیوں کے ساتھ غباروں کے ساتھ رنگ بھرنگی پولوں کے ساتھ کھلونوں کے ساتھ سبز پٹیوں اور دیگر سمان سے سجاتے ہیں تو تحائی بھی اس کیٹ گیر رکھتے ہیں تو اس سٹی کے ساتھ ابھی یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں رنگ بھرنگی سی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی یہاں پر سیل ہونے کے لیے مجود ہیں میں نے ہر چیز کو دیکھا اس کو انجوائے کیا مجھے بہت مزا آیا تو جب سینٹا کلوس کا ذکر چلتا ہے تو اس ٹیم میں میرے دماغ میں وہ جو بچمن میں ہم نے کارٹون اور موویز وغیرہ دیکھی ہیں تو وہ چیزیں چلنی شروع جاتی ہیں کہ میجینیشن میں کہ سچی مچی میں کوئی سینٹا کلوس آئے گا اور وہ ہمیں کوئی گفٹ دیکھے جائے گا اور یقین معنی ہے مجھے بہت کریز ہوتا تھا کچھ ہو میں دیکھوں وہ گفٹ کیا ہے اس میں کیا ہوگا میں سوتی ہوں تو میرے سائٹ پہ جو ہے میرے پلوں کے پاس گفٹ پڑا ہوگا تو وہ جو ایک دنیا تھی بڑی مزے کی بچپن کی دنیا تھی اور اس میں بالکل اسی طریقے سے آپ میں کہہ سکتی ہوں کہ کاش کی کوئی جاتو ہوتا گیک کی کوئی دنیا ہوتی ٹوفی کا ایک گاؤں ہوتا بسکٹ کی دیواریں ہوتی کینڈی کے دروازے ہوتے ڈونٹ کی ایک کھرکی ہوتی سوری ڈونٹ کی ایک کھرکی ہوتی چائے کی ایک نہر ہوتی اور پیتے پیتے سہر ہوتی ماشمیلو کا سوفا ہوتا کلینوں پہ پیزا ہوتا کاش کہ کوئی جاتو ہوتا اور یہ جب سینٹا کروس کا ذکر چلتا ہے بلکل ویسے ہی کوئی جادوی جو سٹی ہے وہ دماغ میں چلنی شروع ہوتی ہے اور یلو ڈریس میں سینٹا کروس میں نے فرس ٹائم دیکھا مجھے بہت مزے کا لگا تو ان کی سیلیبریشن کی چیزیں یہ جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دن عیسیٰ مسیح کی بادت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اپنا خدا مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیسیٰ مسیح ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں اور ان کو زمین پر لوگوں کے پاس ان کی جان بچانے اور ان کے گناہوں اور گموں سے بچانے کے لئے بھیجا گیا تھا جو کرسٹین کمیونٹی کے لوگ ہیں کرسمنٹ کا یہ تحوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن کاموں کو یاد کرنے کے لئے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت پیار اور احترام دینے کے لئے مناتے ہیں تو اس دن میں ایک قوامی اور مذہبی تھی چھٹی کا جو ہے وہ ہوتی ہے تقریبا پوری دنیا میں یہ چھٹی دی جاتی ہے تو پاکستان میں جو ہے پچیس دسمبر کو کائجازم ڈی بھی ہوتا ہے اور کرسمنٹ کی بھی چھٹی ہوتی ہے اور مومن ان کو ہم بڑے دن کہتے ہیں اور ان بڑے دنوں میں بچوں کو سکولوں سے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں جب تقریبا اس دن کو تمام سرکاری اور گیر سرکاری دارے جو ہے وہ بند ہوتے ہیں عیسائیوں کا یہ جو تہوار ہے یہ پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش سے دھوم دام سے منایا جاتا ہے یہ چیک کریں جی یہ ہماری ساتھ میں آپ جو ہے کرسمنٹ سٹی جو ہے تو میں بتاتی چلوں یہاں پہ آپ کو یہ بھی کہ یہ جو ہے یہ جو ڈے منایا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ خداوند یوسو کی یوم پدائش پر منایا جاتا ہے تو جو یہ تہوار ہے جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں ہر سال سردیوں کے موسم میں منایا جاتا ہے پچیس دسمبر کو یہ کرسٹین کمیونٹی کے لئے بہت اہم تہوار ہے یہ ان کی عید کو ہم کہتے ہیں یہ ان کی عید ہے اور جو کرسمنٹ کی تیاری ہے یہ تقریباً ایک ماہ پہلے شروع ہو جاتی ہے اور کرسمنٹ کے بارہ دن بعد ختم ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے رشتے دار دوستوں کو کارڈ بھیجتے ہیں ہر کوئی رنگ پر رنگے کپڑے پہنتا ہے جھومتے ہیں گاتے ہیں تفریق کرتے ہیں خاندان کے فراد جو ہیں کرسمنٹ کی آدھی رات کو سینٹاکلوس کی طرف سے سب کو تہائف تقسیم کرتے ہیں یہ جو روایت ہے ان کی بڑی زبردست قسم کی ہے اور اس دن اپنے خدا سے یہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اپنی تمام گلتیوں کی وافی مانگتے ہیں مقدس کید کاتے ہیں اور خوشی سے اپنے پیاروں کو ملتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ خداوند یسوک انسانوں کی افاظت کے لئے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو یہ آپ سٹی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں تو ساتھ میں میں آپ کو اس کی ہائی لائٹس جو چیزیں ہیں جو انہوں نے اس کی ڈیفائن کیا ہے جو چیزیں سٹی میں بنائی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دکھا رہی ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کی ہم نے تھوڑی سی جو ہے ہسٹری جو ہے وہ ڈسکس بھی ساتھ میں کی ہے تو کرسمنٹ سٹی میں آ کر واقعی میں سچ میں ایسے لگا کہ آپ اس ٹائم میں پہنچ گئے ہیں تو بڑی مزے کی یہ جو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے ڈیمیز ہیں ڈیمیز بول لیں آپ ان کو یا آپ ان کو کیا کہتے ہیں جو میں اس ٹائم میں بھول چکی ہوں سوری فر ڈیٹ تو ہم اپنے اس دن کو جو ہے بڑے دن کو جو ہے وہ ہمیں ڈیفائن کیا ہے اس ٹائم کو ڈیفائن کیا ہے کس طریقے سے کرسمنٹ سٹی کے اندر سے بہت اچھے طریقے سے تو مجھے بہت مزایا یہاں پہ میں نے بہت انجوائے کیا تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا اور اور کرسمنٹ کی سٹی میں آ کر مجھے ایسے ہی لگا کہ میں اس ٹائم میں پہنچ چکی ہوں اور میں نے تو بہت انجوائے کیا کرسمنٹ سٹی کو امید کرتی ہوں آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا ابھی میں آپ کو کرسمنٹ سٹری جو ہے وہ بھی دکھاؤں گی کہ دیکھیں کتنا بڑا کرسمنٹ سٹری جو ہے وہ یہاں پہ تیار کیا گیا ہے تو میں ایک دفعہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے یہ کس طریقے سے اتنا بڑا تیار کیا ہوگا تو ہماری اس ویڈیو کو واش کریں لائک کریں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ لیکن جاتے جاتے یہ میں آپ کو کرو دکھاؤں اس کرو کے ساتھ ہم آپ کو سکول دکھائیں گے اب تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ